ویلکم ڈیئر لرنرز آج کا ہمارا ٹوپک ہے کرٹیکل ڈسکورس انیلیسز ایز ایز ریسرچ میتھرڈ کہ کرٹیکل ڈسکورس انیلیسز کو ایک ریسرچ میتھرڈ کے تحت یا ایک ریسرچ میتھرڈ کے طور پر کس طرح استعمال کیا جاتا ہے تو آج کی ہماری ویڈیو میں جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے وہ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ ہم تھوڑا یہ سمجھیں کہ کرٹیکل ڈسکورس انیلیسز ہے کیا آلدھو ہم نے کرٹیکل ڈسکورس انیلیسز کے اوپر الگ سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آپ انہیں بھی سن سکتے ہیں آج ہم بریفلی اس میں ٹچ کریں گے کہ کرٹیکل ڈسکورس انیلیسز کیا ہے اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کرٹیکل ڈسکورس انیلیسز کو کس طرح سے ایز ایز ریسرچ میتھرڈ استعمال کیا جاتا ہے اس میں ڈیٹا کلیکشن ڈولز کیا ہوتے ہیں ڈیٹا کے سرح سے کلیٹ کی جاتی ہے کونسی ڈیٹا کلیٹ کی جاتی ہے اور سب سے امپورٹن تو آپ کی انٹالوجیکل پزیشن اور آپ کی اپسٹمالوجیکل پزیشن کیا بنتی ہے اب اس کی وجہ سے ہمیں یہ دو اور ٹرمز ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ انٹالوجی کیا ہے اور اپسٹمالوجی کیا ہے اور ان کا ریسرچ میں کیا رولے تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ انٹالوجی کیا ہے اپسٹمالوجی کیا ہے اور اگر آپ کرٹیکل ڈسکورٹس انیلیسز کا استعمال کر رہے ہیں فوریور ریسرچ پرپس تو پھر آپ کی انٹالوجیکل پزیشن کیا بنتی ہے آپ کی اپسٹمالوجیکل پزیشن کیا بنتی ہے پھر آگے چلتے ہوئے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کونسی پرٹیکلر ریسرچ ریزائنز کا استعمال کر سکتے ہیں کئی ساری ہیں ہم ان میں سے ایک دو کے ایکزمپلز بھی لے کر آپ کو الابوریٹ کریں گے جس میں نورمن فیر کلف کا موڈل شامل ہے جس میں ونڈائک کا موڈل شامل ہے اس کے علاوہ ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہم اس لیکچر کی بیچ میں ڈسکرس کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ ریسرچ اسٹڈیز شو کریں گے جو آلڈی کنڈکٹر ریسرچز ہیں وہ ہم شو کریں گے کہ کس طرح سے آلڈی کرٹیکل ڈسکورٹس انیلیسز کو across the world use کیا جا رہا ہے in educational research تو ہمارے ساتھ بنے رہیے چینل کو سبسکرائب اور بیل ایکن کے اوپر hit کر دیں we'll just be back critical discourse analysis tries to understand and critique the ways in which language is used to create and maintain power relations, social hierarchies and inequalities it involves the analysis of language in its social, cultural and political context and focuses on issues of power ideology, identity and social change دیکھیں دوستو critical discourse analysis کا کی concern یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کس طرح سے language use کے ذریعے power relationships کو create یا maintain کیا جاتا ہے کس طرح سے social hierarchies کو create یا پھر maintain کیا جاتا ہے and کس طرح سے inequalities کو create یا پھر maintain کیا جاتا ہے اس میں جب بھی آپ کسی text کو یا کسی utterance کو کسی talk کو کسی speech کو analyze کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو اس کے social context اس کے cultural context اور اس کے political context کے حساب سے دیکھتے ہیں اور آپ power ideology identity اور social change جیسے issues کے اوپر اپنا پورا focus رکھتے ہیں ہم نے critical discourse analysis کے اوپر detailed videos بنائی ہوئی ہیں جس میں ہم نے critical discourse analysis کے principles شیئر کیے ہیں اس کی ہم نے اور بھی کافی زیادہ اس میں details شیئر کی ہوئی ہیں تو اگر آپ کو critical discourse analysis کے اوپر in depth study کرنی ہے تو پھر آپ ہماری وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا ہم آگے بڑھتے ہیں یہ دو ایسے terms ہیں جن کا ہمیں پتا ہونا چاہیے تاکہ ہم بہتر طریقے سے سمجھ پائیں کہ cda کو research میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے تو پہلا اٹام میں ہمارے پاس ontology it refers to the nature of our beliefs about reality دوسرا ہے epistemology it is a branch of philosophy that studies the nature of knowledge and the process by which knowledge is acquired or validated دیکھیں دوستو ontology کا concern reality ہوتا ہے اور epistemology کا concern knowledge ہوتا ہے ontology میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ reality کی طرف ہمارا nature of belief کیسا ہے اس سے ہماری یہ مراد ہے کہ آخر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی reality ایک universal fix ہوتی ہے یا پھر multiple realities exist کرتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس کچھ researches ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہ believe رکھتے ہیں اپنے research project کے حساب سے کہ there is only one reality about the subject that exists کچھ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ there are multiple realities that exist about the subject we are studying خود کو involve نہیں کرتا وہ اپنے ideas اپنے biases ان تمام چیزوں کو research process سے باہر رکھتا ہے تو پھر وہ ایک objective research کو لے کر چلتا ہے but on the other hand there can be subjectivity as well تو epistemological position آپ کی یا تو objective ہوگی یا پھر subjective ہوگی اور ontological position آپ کی یہ ہوگی کہ ایا کہ ایک reality exist کرتی ہے یا پھر multiple realities exist کرتی ہیں تو دوستو جب آپ cda کو as a research method use when you use critical discourse analysis as a research method تو آپ کا data collection method qualitative ہوتا ہے اچھا دیکھیں یہاں پر ہماری کیا امورہ دے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی data collection جو ہوتی ہے وہ qualitative ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی data میں numbers زیادہ involved نہیں ہوتے big states involved نہیں ہوتی کم number involved ہوتا ہے یا پھر number کا اتنا زیادہ focus نہیں ہوتا quality کے اوپر focus کیا جاتا ہے جیسے کہ لیٹسے آپ case studies کر رہی ہیں یا case ایک ہی study بھی ہو سکتی ہے تو وہ ایک ہی case study میں آپ نے پورا آپ نے وہاں پر focus دینا ہے instead of going for the numbers on the other hand اگر یہاں پر quantitative data collection method ہوتا تو پھر ہم numbers کے اوپر بہت زیادہ focus کرتے ہیں but now because cda involves qualitative data collection methods so یہاں پر ہمارے پاس numbers کا اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوگا اور جب آپ cda کو استعمال کر رہے ہیں as a research method تو آپ کی ontological position جو ہے وہ critical realism والی ہوتی ہے اچھا critical realism یہ کہتا ہے کہ reality exist کہ ایک reality exist کرتی ہے لیکن یہ کونسی reality ہوتی ہے it has been shaped by historical cultural political ethnic and religious factors etc یہ کہتے ہیں کہ ایک reality exist کرتی ہے مگر یہ وہ reality ہے جو historical cultural political ethnic اور religious factors نے shape دیئے اب کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ history سب کی سیم نہیں ہوتی ہر region کی اپنی اپنی history ہوتی ہے ہر region کا اپنا culture ہوتا ہے ہر region کی اپنی اپنی politics ہوتی ہے ہر region کی اپنی ethnicities ہوتی ہیں and religions also change hence realities would also change لیکن in a particular environment one reality can exist ٹھیک ہے جی جب آپ ان تمام factors کو مدد نظر رکھیں گے تو پھر ایک reality exist کرتی ہے لیکن reality جو ہے وہ ان سبھی factors نے shape دی ہے that is the ontological position when you are using cda as a research method epistemological position آپ کی بڑی حسان ہے کہ you are subjective اب کیونکہ یہ ہیں ساری subjective چیزیں there is no objectivity in all these things اور یہ subjectivity کس طرح سے ہے اب آگے جب Fairclough اور Vendike کے models کو discuss کریں گے تو آپ کو زیادہ clear ہوگی اب یہ کچھ studies ہیں جو کہ already conducted ہیں you can just type them on google scholar and you will get them there اب پہلی ہمارے پاس mentioned ہے Ideologies of English in a Chinese high school EFL textbook a critical discourse analysis اب دیکھیں ایک critical discourse analysis کیا جا رہا ہے کس کا Ideologies of English in a Chinese high school EFL textbook ایک textbook ہے جس کی critical discourse analysis کی جا دی دوسری ہمارے پاس study کیا کہتی ہے it is critical discourse analysis of war reporting in international press the case of the غزہ war of 2008 to 2009 2008 سے 2009 کی جو غزہ کی war تھی اور اس war کی جو international press نے reporting کی اس reporting you have a critical discourse analysis of media discourse on information technology preliminary results of a proposed method for critical discourse analysis and then we have got critical discourse analysis of political press conferences i hope you are getting them یہ میں کیوں بتا ra hon they are just an evidence ke see it is being used in research across the world then ایک اور ماری پاس study ہے the representation of used in the indonesian ministry of education and culture endorsed EFL textbook a critical discourse analysis and then ایک اور بھی امنید کی ہوئی language and gender a critical discourse analysis on gender representation in a series of international ELT textbooks اب یہاں سے بالکل ہمارے پاس یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دیکھیں CDA کو widely use کیا جا رہا ہے for research purposes well آپ CDA کو research method اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی ایک بہترین آپ کے پاس جو research design ہے وہ ہے Norman Fair Club کا 3D model Norman Fair Club کا 3D model ہے یہ آپ پاس یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس ایک text آتا ہے تو آپ اس کو 3 levels کے اوپر analyze alias کرتے ہیں آج Fair Club کے model کے اوپر ہم ایک الگ سے ویڈیو ضرور بنائیں جس میں ہم اس model کو کافی detail میں cover کریں آج ہم اس کا overview لیتے ہیں کہ how it can be used for research purposes تو پہلے جو آپ کی ہوتی ہے وہ taste کی آپ description دیتے ہو جب بھی آپ کے پاس کوئی text ہے تو آپ اس describe کرتے ہو second جو آپ level ہوتی ہے discourse practice ki وہ پر آپ اس ki interpretation دیتے ہو ٹھیک ہے جی اور third جو اس کی level ہوتی ہے وہ پر explanation دیتے ہو description میں آپ grammar وغیرہ ساری چیزوں کو involve کر لیتے ہو interpretation میں آپ اس کو اپنے حساب سے interpret کرتے explanation میں پھر آپ different یہاں پر variables کو count کر اور اس کو explain کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ چیزیں ساری ہم فرقلف کے اوپر جب الگ سے ویڈیو بنائیں گے تو اس میں ہم in detail discuss کریں لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے دو بندے ہیں ہمارے پاس وہ کوئی ایک ٹیکس پکڑتے ہیں اور وہ یہی فیر کلف کا model لیتے ہیں اور وہ اس کو analyze کرتے ہیں ان کی results different ہوگی کیوں different ہوگی کیوں کہ ان کی epistemological position جو ہے وہ subjective ہے اب یہ کس طرح سے کام کرتی ہے ہم وینڈائک کے model کو دیکھتے ہیں تو ہمیں زیادہ پتا چلتا ہے اب وینڈائک یہ کہتا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس ایک textual structure یا پھر جس cognitive structure ہے وہ social cognition ہے اب میں نے جیسے آپ کو بتایا دو بندے ہیں انہوں نے same text لیا اور اس کی CDA کر رہے ہیں دونوں کی results میں change آئے گی دونوں کی social cognition change ہے دونوں کی cognition different ہے دونوں کی social memory change ہے اس کی وجہ سے ان کی results different آ رہی ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ triangle بنا ہو ہے اس میں آپ دیکھیں گے discourse is connected with social cognition and your social structure is also connected with social cognition so they work in a sort of loop ایک دوسری جو آپ جی تو آپ can cognition بہت زیادہ رول play کر تی ہے i hope کہ آپ یہ clear ہو گیا ہو گا کہ cda کو کس ریسرچ میں استعمال کیا جاتا ہے اور اگر آپ اس استعمال کرنا چاہیں تو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ موڈلز ہیں cda جو کہ آپ لے سکتے ہیں اپنے ریسرچ ڈیزائنز کے لیے جس میں نورمن فیرکلف کا موڈل ہے وینڈائی کا موڈل ہے آپ کے پاس سارا مائلز کا موڈل ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سب کے اوپر ویڈیوز بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں تو ان کا نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ڈروپ کیجئے گا اگر آپ کوئی 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 کنفیوجن ہے اور اپنے ریویوز ضرور دیا کریں تاکہ ہم اپنے کام کو امپروو کرتے رہیں اگر لگی ہے تو تھمپر کلک کریں بیوی دیویوید